اسلام علیکم دوستو میسٹر کریٹی پر خوش شام دید میسٹر کریٹی پر آپ کو کرکڑک متعلق دلچتہ سرے باتیں دیکھنے کو ملیں گی دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے انڈین میڈیا ریکشن انڈین ٹیم کی اپننگ کے بارے میں کیا ہے دوستو وہ ویرات کولی اور رہیت شرما کے بارے میں کیا ریکشن دے رہے ہیں کہ دونوں بیٹسمنوں میں کون انڈین ٹیم کی طرف سے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دو ہزار چو بیس پہ اوپن کرے گا دوستو حالیہ پرفارمنس دونوں بیٹسمنوں کی یعنی دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں کس کی زیادہ بہتر ہے اور ووٹنگ کس کی زیادہ ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پر جانے سے بھیل ہم ان دوستو ریکشن ہے جن دوستو نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا چینل کو سسکرائب کرے ویڈیو چلے گی نکشور ہم نے کمنٹس باگ میں اپنی رائز ضرور دل جیگا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بات کریں گے روش شرما ویرات کولی کی یہ دونوں کھلاڑی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں بھارت کے لیے بہت اہم ہے لیکن لگاتار چرچائے بھی چل رہی ہے کہ کیا ویرات اور روہیت کی جوڑی اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئے گی اس ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں روش شرما اجید آگرکر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اس میں کہا تھا کہ ویرات کولی روش شرما کا جو اوپننگ سلوٹ ہے اس کا آپشن ابھی بھی کھلا ہوا ہے یعنی کہ دونوں بللے باز ایک ساتھ اوپننگ کر سکتے ہیں لیکن اس بیچ ایک پورو بھارتی کرکیٹر کا ریاکشن سامنے آیا ان کا کہنا ہے کہ ویرات کولی اوپن کر لے یساسوی جیسوال کے ساتھ اور روش شرما نمبر تین پر کھل لے اب آپ کہیں گے کہ یہ تو پہلی بار سن رہے ہیں ابھی تک بات چل رہی تھی یا تو روش شرما ویرات کولی اوپن کرے یا پھر روش شرما یساسوی جیسوال اوپن کرے ویرات نمبر تین پر کھل لے لیکن کہاں سے یہ آئیڈیا آ رہا ہے کہ روش شرما نمبر تین پر آ جائے ویرات کولی یساسوی جیسوال کے ساتھ اوپن کر لے تو بتا دیکھیں اجا جڑے جا نے یہ بات کہی ہے اجا جڑے جا کا کہنا ہے ویرات کولی اوپن کرے اور روش شرما نمبر تین پر کھلے تو ایک بار آپ کو اجا جڑے جا کا وہ بیان دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر اجا جڑے جا کیا کہہ رہے ہیں اجا جڑے جا کا کہنا ہے کہ میرے حساب سے اس ورلڈ کپ میں روحیت کو نمبر تین پر بیٹنگ کرنی چاہیے وہ کولی کی جگہ پر بلنے باجی کرے جبکہ ویرات کو اوپن کرنا چاہیے میرے حساب سے روحیت جب نمبر تین پر آئیں گے تو انہیں گیم سمجھنے کا تھوڑا سمیں بھی مل جائے گا ایک کپتان کے روپ میں دماغ میں کافی کچھ چل رہا ہوتا ہے کولی اگر اوپننگ کرتے ہیں تو اس سے رنگتی بھی تیج ہو جائے گی اور ویرات اس سمیں پرائیم فارم میں بھی ہیں ویرات کا بڑیہ استعمال پاور پلے میں ہو سکتا ہے اور انہیں شیٹل ہونے کا وقت بھی مل جائے گا جب وہ اوپر آئیں گے اور رن بنا لیں گے اس کے بعد سپینر آئیں گے تو ٹیم کے لئے فائدے مند ہوگا ویرات لمبے سمیں تکریس پر ٹکر بلے باجی بھی کر سکتے ہیں میری نظر میں کولی کو اوپننگ کرنی چاہیے بتا دے کہ یہ بات اجج اڈیجا نے جیو سینما پر کی ہے اور ان کا یہاں پر یہ ترک ہے کہ روحیت شرما نمبر تین پر آئے تھوڑا انہیں وقت مل جائے گا وہاں پر کیونکہ کپتان کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے اور ویرات کولی جس طریقے کی پیک فارم میں ہے وہاں پر اگر وہ اوپر اچھی بلے باجی کر لیں گے کچھ سٹارٹ مل جائے گا بعد میں سپینر آئیں گے ان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے تو وہ لمبے سمیں تک بلے باجی کر سکتے ہیں تو یہ ایک الگ طریقے کا آئیڈیا دیا ہے یہاں پر اجج اڈیجا نے لیکن اگر اس سیزن ہم رویش شرما کی بلے باجی کو لے کر بات کریں کیونکہ اگر آپ آئی پیل میں جائیں گے سٹیٹس چیک کریں گے اور دیکھیں گے کی اورنج کیپ کے لسٹ میں کون ہے کہاں پر تو وہاں پر ابھی تو ویرات کولی نمبر دو پر ہے رویش شرما تقریباً ایک ہفتے پہلے دو ہفتے پہلے اس میں چل رہے تھے ٹاپ فائپ میں لیکن اچانا کی رویش شرما کی فارم میں بڑی گراؤٹ آئی ہے رویش شرما سے رن نہیں بن پائے ہیں پچھلے چار پانچ میچے اس میں آپ رویش شرما کا اس آئی پیل سیزن میں ایک سو دیکھیں گے آپ کو ایک بار اس آئی پیل میں رویش شرما کا پرفارمنس دکھاتے ہیں رویش شرما کا پرفارمنس اس آئی پیل میں کیسا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر رویش شرما نے اس آئی پیل میں ایک گیارہ میچ کھیلے ہیں تین سو چھو بیس رن بنائے ہیں عوصت 32 دسولہ 6 سننے کی سٹرائک ریٹ 154 دسولہ 5 سننے کا ایک سو کوئی فیفٹی نہیں آئی ہے نہ بات 105 رن بیسٹ سکور ہے لیکن رویش شرما نے جب سے یہ سو لگ آیا اس کے بعد سے وہ اچھی پاری نہیں کھیل پائے ہیں یعنی کہ ان کے بلے سے رن نہیں نکلے ہیں رویش شرما کا جو فارم ہے وہ چنٹہ کا وشاہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رویش شرما کی پچھلی پانچ پاری آئی اس آئی پیل میں کس طریقے کی رہی ہے رن دلی کے خلاف آئے تھے 6 رن راجستان کے خلاف اور 36 رن پنجاب کے خلاف تو اگر آپ کل ہزاپ سے جوڑیں گے تو پچھلی پانچ پاریوں میں رویش شرما کے وہی 60-70 رن ہوں گے کل ملا کر تو یہ ایک چنٹہ کا وشاہ ہے اس کے علاوہ رویش شرما کو لے کر تمام باتیں چل رہی ہے کہ وہ تھوڑا اسٹرگل کر رہے ہیں جیسے کہ سنیل نرائن وہ آتے ہیں انہیں آؤٹ کر دیتے ہیں سنیل نرائن کے خلاف رویش شرما اسٹرگل کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے ہائی پیل میں اس کے علاوہ لیفٹ آم پیسر ان کے سامنے بھی تھوڑی سی پرشانی اور اس مددے پر وسیم جعفر نے بھی کہا تھا کہ لیفٹ آم پیسر کے سامنے رویش شرما اسٹرگل کر رہے ہیں تو رویش شرما کا فارم ابھی چنٹہ کا وشاہ ہے حالانکہ رویش شرما آپ 2023 ورلڈ کپ یاد کریں گے تو انہوں نے بڑا اچھا سٹارٹ دیا تھا بڑی اچھے بلے باجی کی تھی اور ٹھیک وہی وائن سیٹ کے ساتھ ٹی ونٹی ورلڈ کپ میں بھی وہ اترنا چاہیں گے اگر اوپننگ کریں گے کیونکہ ہمیں چاہیے سٹارٹنگ میں پاور پلے میں اچھے تیج رن اور رویش شرما وہ کام کر سکتے ہیں تو کیا آج جڑے جا جو بتا رہے ہیں کہ رویش شرما کو نمبر 3 پر کھیل لینا چاہیے ورات کھولی اوپن کر لیجئے اس بات میں آپ کو کیا صحیح لگ رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فارمولا ایک بار ٹیم انڈیا کو ٹرائی کر لینا چاہیے یا پھر یہ لگتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں رویش شرما ورلڈ کپ میں جائیں گے وہ تیج ترار بلے باجی کریں گے وہ بہتر رہے گا اور پھر نمبر 3 پر آ کر ورات کھولی سمحال لیں گے یہ بات آپ کو جیادہ صحیح لگتی ہے کومنٹ باکس میں اپنی جو اپینین ہے وہ جرور آپ لکھ لیے اور ویڈیو اگر آپ کو یوٹیوب پر دکھائی دے رہی ہے یوٹیوب پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں لائک کیجئے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو